بھارت کی ایک ایسی جنجاتی جو آج بھی پچاس سے اسی سال پیچھے جی رہی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آخر کونسا ہے یہ دیش جہاں پولیس بینس پر بیٹھ کر کرتی ہے پیٹرولنگ اور کیا سچ میں بھارت میں رہنے والا ہر ایک انسان ہندو ہے اور کچھ ایسی واہیات اور عجیب اور گریب چیزیں جو آپ امریکہ میں کر سکتے ہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا فیکٹ نمبر ون دوستو آج بھلے ہی ہمارا دیش کافی ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہر جگہ اچھا انفرسٹرکچر اور اچھی لائف سٹائل دکھ رہی ہے لیکن آج بھی بھارت میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں نہ تو لوگوں کے پاس اچھا کھانا ہے نہ ہی پانی کی ویوستہ ہے اور نہ ہی گھر ہے ہم بات کر رہے ہیں تھار ریکستان کے پششمی ایریا میں رہنے والی کالبیلیا کمیونٹی کی کالبیلیا ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کا ٹرادیشنل کام گانا بجانا اور ناچ دکھانا ہے اور اسی سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں آج جس جگہ کالبیلیا سمودائے رہتا ہے وہاں نہ تو اچھا انفرسٹرکچر ہے نہ ہی یہاں کسی کے پاس گھر ہے اور تو اور یہاں آج بھی پانی لینے کے لیے ایک کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے آج بھلے ہی ہمارا دیش وکاس کے چھیتر میں کافی تیز ہے لیکن یہ سمودائے آج بھی پچاس سے اسی سال پیچھے جی رہا ہے دوستو ایکٹرس تمنہ بھاٹیا ساؤتھ فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ابھی نیتریوں میں سے ایک ہے تمنہ کی خوبصورتی کے چرچے ٹولی ووڈ سے لے کر بولی ووڈ تک ہے دوستو تمنہ بھاٹیا کا جنب 21 دسمبر 1989 کو ممبئی مہراشتر میں ہوا تھا تمنہ ایک انڈین ایکٹرس اور موڈل ہیں جو بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ ساؤتھ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں تمنہ نے اپنے ڈیبیو ہندی فلم چانسہ روشن چہرہ سے 2005 میں کیا تھا اس نمبر 3 اگر آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی لخن ارجون راوت کو تو جانتے ہوں گے جو کہ انسٹرگرام اور یوٹیوب پر کافی فیمس ہیں اور حال ہی میں لخن نے اپنی گل فرین نیتو سے شادی بھی کی ہے لخن کا جنب 29 ستمبر 1997 کو ممبئی مہراشتر میں ہوا تھا اور ممبئی سے ہی لخن نے اپنی پڑھائی پوری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پروفیشن سے لخن ایک کرکیٹر ہیں اور یہ رنجی ٹروفی بھی کھیل چکے ہیں لخن کرکیٹر بننا چاہ تھی لیکن زیادہ سفلتان ملنے کی وجہ سے لخن نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیا جہاں ہی اپنی گل فرینڈ نیتو کے ساتھ ویڈیوز بنایا کرتے تھے ٹک ٹاک کے بین ہونے کے بعد لخن اور ان کی گل فرینڈ انسٹرگرام پر شفٹ ہو گئے اور دونوں نے لخنیت بلوگز کے نام سے یوٹیوب چینل بھی شروع کر دیا جہاں آج ان کے لاکھوں فالوورز ہیں فیکٹ نمبر فور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے واہیات اور عجیب و غریب چیزیں جو آپ امریکہ میں کر سکتے ہیں نمبر ایک ہے کہ امریکہ میں آپ اپنے بیک یارڈ میں کسی بھی انسان یعنی کہ اپنے رشتہ داروں یا اپنے جان پہچان والوں کو دفنا سکتے ہیں نمبر دو ہے کہ امریکہ میں کہنی بیلزم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے مطلب کوئی بھی انسان کسی کو بھی کھا سکتا ہے نمبر تین ہے کہ امریکہ کے زیادہ تر سٹیٹس میں آپ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے جانوروں کو کھا سکتے ہیں نمبر چار پر ہے کہ آپ امریکہ میں اپنے پاس گرینٹ لانچر اور ٹینک جیسے ہتھیار رکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر فائب سوفیہ انساری سب سے پرسید بھارتی سوشل میڈیا ستاروں میں سے ایک ہیں سوفیہ انساری ٹک ٹک اور انسٹاگرام پر اپنے ڈانس مووز شورٹ ویڈیوز اور کلپ کے لیے جانی جاتی ہیں ایم ایکس ٹکاٹک سنیپ چیٹ اور فیس بک پر بھی انہوں نے بہت زیادہ پرشن سک اکھٹے کیے ٹک ٹک پر سوفیہ انساری کے چھپن لاکھ سے زیادہ فین ہیں اور مئی دوہزار اکیس تک اس پر ترانوے دشملہ نو ملین سے ادھیک لائکس ہیں انسٹاگرام پر ان کے پانچ دشملہ نو ملین سے زیادہ فالوورز ہیں سوفیہ انساری ایک پرسید ٹک ٹک سٹار ہیں جنہیں کچھ لوگ ٹک ٹک کوین کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا جرم تیس اپریل 1996 کو سورت گجرات میں ہوا تھا سوفیہ ٹک ٹک پر لپسنگ کرنے والے ویڈیوز کی وجہ سے وائرل ہو گئی تھی ٹک ٹک پر سوفیہ کے ورطمان میں پانچ ملین سے ادھیک فالوورز اور اٹھانوے ملین سے ادھیک لائکس ہیں اب ایم ایکس ٹکا ٹک ایپ پر بھی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں جو خوب وائرل ہوتا ہے اور انسٹاگرام پر ان کے چار دشملہ سات ملین فالوورز ہیں مارچ میں ان کا ایک ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہوا جس سے ان کی فین فالوئنگ تیجی سے بڑھ گئی سوفیہ انساری کی عمر 2021 تک 25 سال ہے ان کی راشتویتہ بھارتی ہے سوفیہ کا دھرم اسلام ہے سوفیہ انساری کی راشی کم ہے وہ اپنے بیوٹیفول لکس، ڈانسنگ سٹائل، کیوٹ اسمائل اور ہارٹ پرسنیلٹی کے لیے مشہور ہیں سوفیہ انساری کا جن میں 30 اپریل 1996 کو گجرات بھارت میں ایک اسلام پریوار میں ہوا تھا اس نے اپنی سکولی سکشہ پرابط کی اور گجرات سے سنادک کی پڑھائی پوری کی ورطمان میں سوفیہ انساری ممبئی مہاراشتہ بھارت میں رہتی ہیں وہ سنگل اور انڈیپینڈنٹ گرل ہیں سوفیہ انساری اپنے کام میں بیزی رہتی ہیں وہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنے کے بجائے اپنے کریئر پر پورا فوکس کرتی ہیں وہ خوشی سے سنگل ہیں اور اپنا جیون پوری طرح سے جی رہی ہیں دوستو زبین وہ سنگر ہیں جن کی ایک سمیہ میں تلنا میوزک انڈسٹری کے ٹاپ سنگرز ارجیت سنگ اور آدیف اسلم سے کی جاتی تھی انڈیا میوزک انڈسٹری کے کلاکار زبین نوٹیال آج کے وقت میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور یوٹ میں بھی ان کے گانوں کے لیے زبردست پیار دیکھا جاتا ہے چاہے کوئی سیٹ سانگ ہو لب سانگ ہو یا چاہے بھکتی گیت ہو زبین نے سب ہی گانے شدت سے گائے ہیں اور تب ہی ان کے گانے لوگوں کے دلوں کو چھوٹے ہیں آج کے وقت میں زبین کی پاپولیلیٹی بھلا کون نہیں جانتا ہے لیکن دوستوں ایک سمیہ تھا جب زبین کو اپنی لائف میں کئی فیلیرز کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اپنے کریئر کو لے کر زبین نے کئی مشکلیں دیکھی مگر زبین راستے پر ڈٹے رہے اور کبھی ہار نہیں مانی زبین نے کئی ریالیٹی شو میں آڈیشنز دیئے تھے لیکن انہیں انہیں شوز میں کامیابی نہیں ملی کسی نہ کسی وجہ سے شو کے جج زبین کو شو سے الیمنیٹ کر دیتے تھے یہی وہ مور تھا جب زبین کو کئی فیلیرز کا سامنا کرنا پڑا تھا ایم ٹی وی کے ایک سنگنگ شو ایکس فیکٹر میں زبین کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جہاں سے زبین کو نراش ہو کر لوٹنا پڑا تھا مگر زبین اپنے پیشن پر کام کرتے رہے اور پھر دوہزار چودہ میں زبین نے ہندی میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا انہوں نے اپنا پہلا گانا ایک ملاقات گیا جو کہ کافی ہٹ رہا اور اسی سال زبین نے دا شوکین مووی کا مہربانی سانگ بھی گیا تھا یہ زبین کا ٹرننگ پوائنٹ رہا کیونکہ یہ اتنا بہترین گانا تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو چھوائے اس گانے کے بعد زبین کی فین فالوئنگ بڑھنے لگی تھی دوستوں بتایا جاتا ہے کہ اب اکشہ کمار نے زبین کو یہ گانا گاتے سنا تو اکشہ نے زبین کو ہی اس گانے کے لیے چنا جبکہ اس گانے کو کوئی دوسرا سنگر گانے والا تھا اس کے بعد تو زبین ایک کے بعد ایک ہٹ گانے گاتے چلے گئے اس سانگ کی کامیابی کے بعد زبین کو دوزار پندرہ میں بجرنگی بھائی جان فلم کا زندگی سانگ کے لیے اپکمنگ میل ووکلسٹ آف دا ایئر اوارڈ بھی مل گیا اور میوزک انڈسٹری میں ان کے ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ گئی تھی زبین نے باورہ من دہ ہمہ سانگ رات باقی ڈھل جاؤں میں تجھ میں لو سفر دل چاہتے ہو ہم نوا میرے جیسے کئی ہٹ سانگ آئے اور یہی وجہ ہے کہ آج زبین ٹاپ سنگرز میں سے ایک ہیں فیکٹ نمبر سیون بھروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن شارکھان کے بیٹے آرین خان کا آدھا جیون کانٹروورسی میں ہی بیتا ہے کبھی آرین خان کا نام امیتہ بچن کی پوتی نویہ سے جوڑا جا رہا تھا تو کبھی آرین خان پر ڈرگز لینے کا آروپ لگایا گیا حالانکہ یہ دونوں ہی آروپ جھوٹے ثابت ہوئے لیکن ان سب کے بیچ آرین خان کی ایمیج پر بہت برا اثر پڑا اور لوگ ان کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگے کیونکہ آرین خان کنگ خان شارکھان کے بیٹے ہیں اور یہ بات آرین خان بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھیف کیوں نہ کر لیں انہیں اپریشیئٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے فادر یعنی شارکھان کے برابر نہیں پہنچ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ آرین خان نے بولیوڈ میں ایکٹنگ کرنے کی جگہ رائٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی یہ کچھ فلمیں لکھ رہے ہیں جو جلد ہی آپ کو شارکھان کے پروڈکشن ہاؤس ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کی طرف سے ریلیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ آرین خان بھلے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں یہ شارکھان سے ہمیشہ پیچھے رہیں گے کیونکہ یہ بات شارکھان خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے آج تک الگ الگ دیشوں کی پولیس کی ہائی ٹیک کاروں یا بائکز پر پیٹرولنگ کرتے ہیں گھومتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی دیش کی پولیس کو بحیس پر پیٹرولنگ کرتے دیکھا ہے جی ہاں بحیس پر ہم بات کر رہے ہیں برازیل میں موجود دم مرازو آئیلنڈ کی جہاں کی پولیس پیٹرولنگ کے لیے کارز یا بائک نہیں بلکی بحیسوں کا استعمال کرتی ہے مرازو دویپ کی پولیس ہر دن وشال بحیسوں پر پیٹرولنگ کرتی ہے جو کی یہاں کی ایک پرمپرہ بھی مانی جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان وشال بحیسوں کا وزن ہزار پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر نائن ویل بولی ووڈ کی سب سے خوبصورت ابھی نیتری ایشوریہ رائے بھلے ہی کئی ہل فلمیں دینے کے بعد اب شلپا شیٹی کی طرح شادی کر کے سیڈل ہو چکی ہیں مگر ایک سمیہ تھا جب ایشوریہ کی خوبصورتی اور ایکٹنگ کے آگے بولی ووڈ کے کئی دگج اپنا دل دے بیٹھے تھے جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے راجیو مول چندانی کا جنہیں ایشوریہ کا پہلا پیار بھی کہا جاتا ہے دونوں کی ملاقات تب ہوئی جب ایشوریہ موڈلنگ کیا کرتی تھی اور دونوں کے ساتھ میں کئی پروجیکٹس بھی کیے پھر ایشوریہ کا نام سلمان خان سے جوڑا جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بولی ووڈ کے سب سے چرچت کپل بن گئے انفیکٹ سلمان تو ایشوریہ سے شادی تک کرنا چاہتے تھے لیکن دونوں کے رشتے میں ایسی درار پڑی یہ آج بھی دونوں آمنے سامنے آنے سے قطر آتے ہیں سلمان سے بریک اپ کے بعد ایشوریہ کے جیون میں ویویک آب رائے کی انٹری ہوئی جس کا خلاصہ خود کافی وید کرن میں ویویک کر چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایشوریہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہونے کے چلتے ویویک کو سلمان سے کئی دھمکیاں بھی ملی ایسے میں ان سبھی افیر کے بعد ابھی شیک بچن سے شادی کر گیا ایشوریہ رائے کی زندگی دوبارہ پٹری پر آ گئی شروطی حسن فلم انڈسٹری میں اپنے بولڈ انداز کے لیے جانی جاتی ہیں شروطی حسن اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ ان کی خوبصورتی کے لاکھوں لوگ دیوان ہیں اتنا ہی نہیں ہے ایکٹرس کے ساتھ ساتھ مارڈل اور سنگر بھی ہیں لوگ جتنا ہی ان کے ایکٹنگ کے دیوان ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی خوبصورتی کے بھی دیوان ہیں شروطی کسی بھی طرح کے کیمیکل پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرتی ہیں فیکٹ نمبر 11 یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج کے سمیں میں بھارت میں بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں جس میں ہندو مسلم سکھ اور عیسائی دھرم جیسے موجود ہیں لیکن آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ بھارت میں رہنے والا ہر ایک انسان ہندو ہے جی ہاں دراصل آپ کو بتا دیں کہ ہندو ایک بھوگولک پریبھاشہ ہے جس کے چلتے بھارت میں رہنے والا ہر ایک آدمی ہندو ہی ہے پھر وہ چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہندو شبد کا استعمال پہلی بار عرب کے دوارہ کیا گیا تھا اور یہ شبد انہوں نے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے اپیوک کیا تھا جس حساب سے بھارت میں رہنے والا ہر انسان ہی ہندو ہے فیکٹ نمبر ٹویل پریانکا چوپڑا نے ہالی ووڈ میں جا کر اپنا نام تو بنا ہی لیا ہے اور وہ اب ایک انٹرنیشنل سرابریٹی بھی بن چکی ہیں لیکن اب پریانکا چوپڑا نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جیسے سن کر آپ بھی چوک جائیں گے دراصل آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ پریانکا چوپڑا کے بیوٹی برینڈ نے ہالی ووڈ ابھی نیتریوں جیسے کائلی جینر اور سیلینا گومیز کے بیوٹی برینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ پریانکا نے ایک فروری دوہزار اکس کو اپنا ہیئر کیئر برینڈ اینوملی لانچ کیا تھا یو ایس مارکٹ میں اور پھر سال دوہزار بائیس میں اسے انڈین مارکٹ میں بھی لانچ کیا گیا تھا اور انہی دو سالوں میں پریانکا کا یہ برینڈ دنیا کا سب سے امیر بیوٹی برینڈ بن چکا ہے جس کا ریوینیو چار سو انتیس ملین ڈالر ہے